بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں آج آپ کو ایک ایسی اچھی سی ایک ریسیپی بنانا سکھا رہی ہوں جو سردیوں میں بہت ہی کارامد چیز ہے اس میں بادام ہیں میرے پاس بادام کے بعد یہ گوند ہے جسے گوند کتیرہ بھی کہہ دیتے ہیں اور یہ ہے کمرکس کمرکس بلکو معمولی سی ہم نے تھوڑی سی لینے تقریباً دو کھانے کے چمچ یہ ہم نے لینی ہے کمرکس اور یہ ساتھ اس کے ہیں اخروڈ ہنجی اخروڈ لینے ہیں اور بادام جو ہے وہ میرے پاس ایک پاؤں ہیں لیکن میں فیلحال کیونکہ تھوڑی آدھے آدھے باداموں کی میں بناؤں گی اور یہ کھوپرا ہے یہ بھی ایک پاؤں ہے کھوپرا لینے کیونکہ اس میں جو مین چیز ہے وہ زیادہ کھوپرا جاتا ہے اور یہ چاروں مغز ہیں چاروں مغز سو گرام ہیں لیا ہوئے میں نے اور اس کے علاوہ یہ ہے پستہ پستہ بھی سو گرام ہیں یہ ہے آدھا پاؤں یہ تقریبا ہوتا ہے دو سو ڈھائی سو گرام دو سو گرام ہے یہ دو سو یا دو سو ڈھائی گرام بس اتنا ہے اور اس میں تھوڑا سا پہلے میں دیسی گھی ڈالوں گی یہ کڑاہی کے اندر اور اس کے اندر میں پہلے سب سے پہلے جو ہوتی ہے نا گوند اس کو ہم فرائی کر لیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ویسے وہ سخت سی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی جب فرائی ہو جائے گی نا تو وہ نرم پڑ جائے گی اور یہ دیکھیں یہ بادام بغیرہ ہے بادام اور پستہ اخروڑ یہ ساری چیزیں میں نے علیہ دا کر کے رکھ رہی ہوئی ہیں یہ ان کو میں ایک ہی دفعہ کرنوں گی فرائی اور سب سے پہلے ہم کریں گے گوند کو فرائی یہ دیکھیں یہ گوند کے میں نے چھوٹے چھوٹے سے پیس کر کے اس میں ڈال دیا ہوئے ہیں اور کچھ اگر کوئی تھوڑا سا بڑا پیس بھی ہوگا تو وہ بھی آسانی سے ہو جائے گا اس میں فرائی تو تھوڑا سای کھی لینے بہت زیادہ کھی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی اور جو میں ابھی آپ کو ریسی بھی بنانا سکھا رہی ہوں یہ اتنی کارامد ہے سردیوں میں خاص طور پر خواتین کے لیے تو بہت ہی اچھی ہے جن کی ڈیلیوری ہوئی بھی ہوتی ہے تو اس کے بعد خواتین کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند چیز ہے اور یا عام بچگوں کو بھی دے سکتے ہیں اور عام خواتین جن میں ہوتا ہے کہ کمر کا درد یا کوئی اور اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں اس میں یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے یہ دیکھیں چاروں گوند جو ہیں یہ چاروں گوند بھی سے کہہ دیتے ہیں گوند کتیرہ بھی کہہ دیتے ہیں یہ گوند جو ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ اب پھولنا شروع ہو گئی یہ براؤن ہلکی براؤن ہو گئی ہے اور یہ بلکل نرم ہو جاتی ہے اور یہ اسے ہاتھ سے بھی توڑے تو ٹوٹ جاتی ہے اور یہ بادام کر رہا ہے بادام پستہ اکھروٹ اور ان ساری چیزوں کو میں فرائی کر لوں گی ان کو بھی ہلکی آنچ پہ فرائی کرنا ہے بہت زیادہ تیز آنچ پہ نہیں ہے کیونکہ یہ جلدی جال جاتی ہے اس کے اندر خود ان کے اندر آئل ہوتا ہے تو اس لیے یہ ڈرائی نٹس جو ہوتے ہیں یہ ہلکی سی آنچ پہ رہی ہلکے گھی کے اندر ہی ان کو فرائی کرنا پڑتا ہے تو اب یہ تقریباً اب ہو چکے ہوئے ہیں زیادہ دیر پڑے رہے تو ان میں نہ پھر وہ کڑوے کڑوے سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا بلیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں بہت زیادہ نہیں ان کو فرائی کرنا ہے ہلکا سا بس فرائی کرنا ہے اور یہ دیکھیں کر کے نکال یہ ہر باقی چیزیں جو ہیں وہ میں جیسے کمرکس یا چاروں مغز وغیرہ وہ میں علیدہ سے وہ گرائنڈ کروں گی ان کو فرائی کرنے کی ضرور نہیں ہوتی وہ ویسے ہی ہم نے کر لینے ہیں گرائنڈ کرنے لینے ان کو اور یہ چیزیں جو ہے بادام وغیرہ ان کو بھی میں پیس لوں گی ہاتھ سے گرائنڈر میں بھی پیس ہوں گی اسے اسے جو ہوتی ہے کونڈی رڈنڈا اس کے ساتھ میں اس کو ان کو پیس لوں گی اب یہ ہمارے پاس جو گھی باشک ہے یہ بھی ضائع نہیں جائے گا اب یہ دیکھیں گے وہی کڑا ہی جو میں نے گھی نکال لیا ہے اور اسی کے اندر میں نے دودھ ڈال دیا یہ دودھ جو ہے میرے پاس تقریبا یہ ڈیڑھ کلو دودھ ہے اور اس کے اندر یہ ملائی ہے یہ دو دن کی ملائی جمع ہوئی ہوئی تھی یہ کافی ساری میں نے یہ اندر ڈال دی ہے ملائی ہے اور تھوڑی سی پھر ضرور پڑے گی تو اور بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ملائی جو ہے اس میں تھوڑی سی میں اور شامل کر دیتی ہوں یہاں سے یہ فریزر میں سے چونکہ میں نے نکال کے صبح سے میں نے رکھی ہوئی تھی تو ابھی تک یہ سخت ہے کیونکہ سردیاں سردیاں میں چل دی یہ میلٹ نہیں ہوتی تو اس میں میں تھوڑی سی ہی شامل کروں گی اور کیونکہ پہلے ہی کافی ساری ہو چکی ہوئی ہے اسی کے اندر بس اب یہ پکنا شروع ہو جائے گا دودھ اس میں ہم شامل کر دیں گے کھوپرا جو ہے ناریل وہ کرش کیا ہے یہ پورا ایک پاؤ ہے ایک پاؤ کھوپرا لینا ہے اس کے اندر تقریبا آپ ڈیڑھ یا دو کلو بھی دودھ آپ ڈال سکتے ہیں میرے پاس ڈیڑھ کلو دودھ تھا وہ ڈال دیا اور یہ کھوپرا جو میں نے کرش کیا ہوا ہے گرائنڈ بھی ہو سکتا ہے گرائنڈ بھی آپ کر سکتے ہیں میں نے قدو کش کر دیا تھا اسے اس طرح اسے ڈال کے اسے پکانا ہے یہاں تاکہ یہ پاک کے بلکو گھاڑا ہو جائے گا اور یہ کھوپرا جاتا ہے یہ نرم بھی ہو جاتا ہے اس کو پکنے کے لیے میں نے رکھ دیا ہوئے یہ پکنا شروع ہو جائے گا اور ملائی بھی اس میں بلکو مکس ہو جائے گی اس میں اچھی خاصی چکنائی بن جاتی ہے کیونکہ گھی کا زیادہ اسما نہیں ہوتا ملائی جو ڈالی ہے اس کے اندر بھی گھی ہوتا ہے تو اس نے بھی گھی چھوڑ دینا آتا ہے اس لیے یہ دیکھیں یہ بادام وکارہ جو پڑے ہیں ان کو اب علیدہ سے پیس لیتے ہیں پہلے میں جو گوند فرائی کی ہوئی تھی ان کو پیس لیتی ہوں علیدہ سے ان کو پیس کے میں رکھ لوں گی اور پھر بعد میں جب تک ہمارا جو دودھ ہے اور کھوپرا ہے وہ پک رہا ہے جب تک یہ بھی پیسنے کا عمل ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دودھ پکنا شروع ہو چکا ہوا ہے اور آئی سا ایسا یہ اب گاڑا ہوتا جائے گا کیونکہ یہ جلدی گاڑا ہو جائے گاڑا دودھ ہے اور اس میں ملائی وغیرہ بھی ہے اس لیے یہ جلدی گاڑا ہو جائے گاڑا دیکھیں گوند میں نے پیس کے رکھ لی ہوئی ہے یہ دیکھیں سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہو گئی یہ دیکھیں یہ گوند بلکل بلکل پاودر کی شکل میں بن جاتی ہے اور یہ بادام جو ہے کیونکہ یہ فرائی کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ نرم پڑ جاتے ہیں اخرود اخرود تو بیسے ہی نرم ہوتے ہیں ذرا بادام کی گری تھوڑی سی سخت ہوتی ہے انہیں پوٹنا اس طرح یہ پیسنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو جب ان کو گھی میں فرائی کر دیں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جلدی پیس جاتا ہے اور یہ چاروں مغز جو ہیں یہ دیکھیں یہ ان کو میں گرائنڈ کر لوں گی کیونکہ یہ نرم ہوتے ہیں تو بڑی آسانی سے گرائنڈ ہو جاتے ہیں بادام وغیر اگر گرائنڈ کریں تو وہ اس طرح جلدی گرائنڈ نہیں ہوتے اس لئے میں ان کو کونڈی میں ہی پیس لیتی ہوں ایک تو تھوڑی سی ہاتھوں کی بازووں کی وزش بھی ہو جاتی ہے اور وہ پیس بھی ہو جاتے ہیں وہ آسانی سے پیس ہو جاتے ہیں گرائنڈ میں پیسے تو وہ تھوڑے سے اس کے اندر کیونکہ چکنائی ہوتی ہیں وہ سائیڈوں پہ اس طرح ایسے جس طرح یہ اب ہے سائیڈوں پہ وہ لگ جاتا ہے جم جاتا ہے اور درمیان میں سخت گھٹلیاں سے اس کی بن جاتی ہیں اب یہ دیکھیں یہ دودھ اور کھوپرا جو ہے یہ پاکرا ہے اور گھڑا ہونا شروع ہو گیا ہوئے یہ دیکھیں پہلے سے کافی سارا یہ گھڑا ہو چکا ہے تو آہستہ آہستہ اس نے گھڑا ہونا شروع ہو جانا ہے اور زیادہ مزید ہوتا جائے گا گھڑا اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اس چیز کے سردیوں میں بنا گیا ہے یہ تو سردی سے بھی بچاتا ہے یہ نزلہ زکام بچوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں بہت ہی سے بچے بوڑے ہر عمر کے لوگ اس کو کھا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جو کمر کاس ہے وہ میں اس میں علیدہ سے پیس رہی ہوں یہ بھی ایک گوند کی ہی شکل ہوتی ہے یہ بڑی آسانی کے ساتھ پیس جاتی ہے یہ دیکھیں یہ بلکو پاورڈر بن گیا یہ دو دو چمچ ڈالنے ہیں ہم نے اس کے اندر زیادہ نہیں ڈالنی بس ہے دو چمچ ڈالنے ہیں کمر کاس کے باقی میں نے رکھنی ہوئی ہے وہ پھر پہلے یہ کھا لیں یہ میں بھی کھاؤں گی ہوریا بھی کھائے گی اور جو بھی کھائے فائدہ ہی ہے اس کا ساری فائدے بند چیزیں ہیں تو یہ مزیدار بھی بہت بنتا ہے اور آسانی سے کھا بھی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں دودھ خوشک ہو چکا ہے یہاں پہ بلکل وہ گاڑا جو ہے نا کھوپرا جو ہے اس میں گاڑا ہو گیا دودھ کی آپ کو اس میں پھٹکڑیاں سے نظر آ رہی ہوں گی کیونکہ ملائی بھی تھی دودھ بھی تھا اس طرح بھی یہ دیکھیں بلکل خوشک دودھ ہو چکا ہے نرم ہو گیا ہو گیا اور جب ہلکی ہلکی سی اس میں نمی سی ہو بلکل ہلکا ہلکا سائز میں ہو تو تب ہم اس میں چینی شامل کرنی ہے یہ چینی میں نے تقریباً ایک کپ سے بھی کم میں نے لی ہے ہاف کپ سے زیادہ ہے اور ایک کپ سے تھوڑی سی کم میں نے لی ہے چینی زیادہ میٹھا پھر نہیں کھایا جاتا زیادہ میٹھا بھی نہیں پسند کرتے تو اس میں کیوں یہ آسانی سے اس میں ہلکی ہلکی سی ابھی نمی تھی تو یہ چینی نے بھی اپنا پانی چھوڑ دینا ہوتا ہے اور بڑی جلدی سے اس میں یہ مکس ہو جائے گی چینی اور باقی ساتھ ہی دوسری چیزیں جو ہیں وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی جو میں نے پیس کے رکھی میرے بادام بھی پیس چکے وے تھے اور باقی دوسرے جو میں نے کچھ چیزیں گرائنڈ کر دی تھی اب اس میں دیسی گھی ڈالا ہے تو بلکل معمولی سائی ڈالنا ہے زیادہ نہیں صرف ایک کھانے کا چمچ یہ ایک چمچ اس میں دیسی گھی ڈالوں گی کیونکہ جو کمرکاس ہے اور گندے مقارا ہے یہ تھوڑی سی ہوتی ہے کمرکاس جو ہوتی ہے وہ خوشک ہوتی ہے اس لیے اس کو کنے ہاں اس میں اور چیزیں بھی شامل کی جا سکتی ہے جیسے بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں وہ بھی اس کو پیس کے بھی اندر شامل کیا جا سکتا ہے وہ بھی بہت مزیگہ لگتا ہے تو بعض لوگ اس میں اور ظاہر ہے یہ فائدہ مند اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بھی اندر شامل کرتے جائیں اس کے فائدے بڑھتے ہی جائیں گے اس میں آپ جو ہوتا ہے بعض لوگ اٹھا جو ہوتا ہے گھر کا عام سادہ اٹھا جو ہوتا ہے وہ بھی بھون کے تھوڑی سی مقدار میں ڈال دیتے ہیں اس کو کرنے کے لیے ایک پنجیری ٹائپ بنانے کے لیے آنچ بلکو میں نے ہلکی کر دی ہے آپ نے دیکھ لی ہوگی یہ بلکو ہلکی آنچ پہ یہ سارا اب کرنا ہے اسے بہت جلدی بن جاتے ہیں کوئی زیادہ دیر نہیں اس کو لگتی بنانے میں یہ دیکھیں یہ اس کے اندر یہ چاروں گندیں اور چاروں مغز گندیں وغیرہ جو تھی میں نے پیس کرکی وہ بھی میں نے شامل کر دیا اس کے اندر کیونکہ وہ پہلے سے میں نے فرائی کی ہوئی ہے گندیں اور مغز تو ویسے ہوتے یہ بادام وغیرہ فرائی اب اس کو زیادہ ضرور نہیں ہوگی پکانے کی یہ کمر کاسو میں نے شامل کر دیا کیونکہ یہ گرم ہے ابھی پکتا ہوا ہے تو اس کے اندر ہی یہ مکس ہو جانا ہے یہ بادام اخروٹ چاروں مغز یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک ساتھ ہی اس کے اندر شامل کر دینی ہے آپ چینی کے جگہ گڑ یا شکر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر ویسے بغیر چینی کے بھی بنائیں تو وہ بھی کھانے کے قابل ہوتا ہے تو بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی تھوڑی سی تھوڑی سی مٹھاس کے لئے آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں تو شکر ڈالنے تو بھی اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے چینی ہے تو شکر میرے پاس نہیں تھی اس لئے میں نے چینی ڈال دی ہے یہ بہت مزیدار بن جانے بس اب اس کو مزید زیادہ پکانے کی بھی ضرورت نہیں ہے بہت آسانی سے اب یہ دیکھیں ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں اچھی طرح سے اب یہ ایک پنجیری کی شکل میں یہ بن چکا ہوئے ہیں اور یہ براؤن بھی ہو گیا کیونکہ یہ بھوننے سے اور کچھ جو کمرکاس ہوتی ہے وہ بھی براؤن کلر کی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی اس کا کلر جو ہے وہ کچھ چینج ہو گیا ہوئے اور کچھ یہ اب بھوننے کی وجہ سے بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں براؤن ہو گئی ہیں اس کو اب بنا کے رکھ لیں فریج میں رکھ لیں اور یہ فریج میں تو تقریباً ایک مہینہ تاکہ یہ جائے گا آپ یہ پوری سردیوں میں ایک دفعہ بنا کے رکھ لیں رزانے کے بہت زیادہ بھی نہیں اس کو کھانے کی ضرور پڑتی کہ تھوڑا سے آپ دو تین چمچ کھانے رات کو دودھ کے ساتھ کھاتے ہیں بڑا فائدہ دیتے ہیں یہ دیکھیں میں یہ ٹیسٹ کر کے دیکھ رہی ہوں کہ کیسے ہی بنی ہے ماشاءاللہ بہت مزیدار بہت ہی زیادہ یہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہے خوشبو بھی بہت پیاری ہے آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں بنانے میں بھی آسان ہے اور کھانے میں بہت زیادہ فائدے مند ہے اس کو آپ فریج میں رکھ سکتے ہو ایک مہینہ تک ضرور یہ جائے گی اور اگر آج کی میری یہ ریسپی آپ کو پسند آگئی ہو تو آپ اس کو لازمی لائک کریں شیئر کریں کومنٹس ضرور کر دیئے کہ آپ کو کیسی لگی ہے یہ ریسپی اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیں اور یہ سردیوں کا موسم اب شروع ہو چکا ہوا ہے تو یہ ضرور بنا کے اس میں زیادہ خرچہ بھی نہیں آتا ضرور بنائیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ